بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی جو کمپلیکس ہے اس کی سٹیبیلٹی جو ہے وہ اس کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا سٹیبل ہے اور کون کون سر فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں سٹیبیلٹی کو تو سب سے پہلے جو ہے وہ بہت سر فیکٹر ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے دو کی بات کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ہے چارج ٹو سائز ریشو آف دی میٹا لائن کی جتنا چارج زیادہ ہے اور سائز چھوٹا ہے ہائیر دی ریشو یعنی چارج زیادہ ہو سائز چھوٹا ہو گیٹر اس دا سٹیبیلٹی فار ڈائیویلنٹ میٹا لائنز کمپلیکسز ڈائیویلنٹ یعنی دو یعنی ان کے اوپر چارج ہے ٹو پلاس چارج ہے تو دے سٹیبیلٹی شوز دی ٹرینٹ جو کپر ٹو پلاس ہے یہ زیادہ سٹیبل ہے پھر نکل ٹو پلاس ہے پھر کوبار ٹو پلاس ہے پھر ہے آئرن ٹو پلاس پھر میگانیز ٹو پلاس ہے اور پھر کیڈیم ٹو پلاس ہے تو یہ اس کا تلق اس سے ہے سائز سے چارج جو سیم ہو گئے سب کا تو سائز جو ہے وہ کپر کا جو ہے وہ زیادہ چھوٹا ہے تو اس کی سٹیبیلٹی زیادہ ہے کیڈیم جو ہے اس کا چارج بھی ٹو پلاس ہے لیکن سائز بڑا ہے تو سٹیبلٹی کام ہوگی یہ باب سٹیبلٹی آرڈر کارڈ ایروینگ ویلیم سیریز یا آرڈر کہتے ہیں اس کو سائنٹسٹ کے نام پہ ایروینگ ویلیم آرڈر جو دکھا گیا ہے یہاں پہ اس لسٹ میں جو کپر ہے شروع میں ہے ٹو پلاس چھوٹا سا ہے کپکیٹیمیم جو ہے یہ بڑا ہے دونوں کا چارج جو ہے وہ پلاس ٹو ہے جو آئینک ریڈیس ہے کپر ٹو پلاس کا وہ ہے سکسی نین پیکو میٹر اور گیڈیم کا ہے نینٹی سیون پیکو میٹر تو چارج جو سائز ریشو جو ہے کپر ٹو پلاس کی وہ گریٹر ہے دین دیٹ آف کیاڈیم ٹو پلاس تو دیر فور دی کپر ٹو پلاس فارم سٹیبل کمپلیکس سیز دین کیاڈیم ٹو پلاس تو اوورال کیا ہے کہ جتنی چارج زیادہ ہو سائز چھوٹا ہو اتنا جو ہے کمپلیکس زیادہ سٹیبل ہوگا نیکسٹ ہے نیچر آف دی لگنڈ تو لگنڈ کا افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ how easily لگنڈ can donate its lone pair of electron to the central metal line یعنی کہ لگنڈ کی جو بیسٹی ہے اس کے اوپر ٹو پلاس کرتا ہے جو سٹونگر بیسٹی ہوتی ہیں ان کے کمپلیکس زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو سمجھنے کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کمپلیکس بن رہا ہے کوئی metal ہے اس کے اوپر ہمارے پاس charge ہے اس کو ہم نے کہہ دیا ہے a پلاس یا alpha پلاس a پلاس کہہ دیا ہے اور کچھ لگنڈ ہیں جن کے اوپر charge ہے x- تو کمپلیکس بن گیا ہے ہمارے پاس m metal آگی ہماری l اور نیچے کے ساتھ آگیا n ligنڈ آگے ساتھ تو یہ charge ہوتا ہے وہ پتہ ہے کیسے آٹھا ہے اوپر metal کا جو charge ہے وہ a پلاس اور جتنے بھی ligنڈ ہیں ان کا جو charge ہے n یعنی تداد ان کی اور charge جو ان کا x- وہ جمع کر کے آتا ہے تو یہ آگے لکھو ہے کہ جو a ہے اور x ہے یہ ہیں مارے پاس charges تو a پلاس پلاس n x- bracket کے اندر denote the charge on the metal ligنڈ and the complex respectively metal کے اوپر کے charge ہے ligنڈ کے اوپر کے charge ہے اور complex کے اوپر کے charge ہے وہ اس کو دار کر رہے ہیں اب ہم اقلی بڑی میں constant لکھتے ہیں تو جو complex ہے اس کے لیے جو اس کی جو concentration ہے وہ اوپر آ جائے گی اور جو ہماری product ہے اس کی concentration اوپر آ جائے گی اور جو rectant ہے ہمارے ان کی concentrations جو ہیں وہ نیچے آ جائیں گی تو سٹیبلٹی جو ہوتی ہے اس کو ہم ایکسپین کر سکتے ہیں کے سے اگر جو ہے کے کی ویلیو زیادہ ہے تو ہم کہیں گے تھرمو ڈائرامک سٹیبلٹی زیادہ ہے complex کی تو ایکلیبریم میں دکھایا گیا یہاں پہ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ complex جو ہے وہ بن رہے ہیں جو first complex ہے یہ silver کا ہے اس میں دو لگنڈ ہیں silver کے ساتھ سیکنڈ complex جو ہے کوپر کا ہے اس میں چار لگنڈ ہیں کوپر کے ساتھ جو third ہمارے پاس complex ہے وہ کوبالٹ کا مان رہے ہیں اس میں چھے امونیا کے لگنڈ ہیں تو کے کی ویلیوز جو ہے آپ دیکھ لیں ٹین کی پاوریٹین ٹین کی پاوریٹی سیون ٹین کی پاوریٹی سیون ٹین کی پاوریٹی تھیری تو اس سے میں میں یہ ملوم ہوا کہ جو کوبالٹ کا complex ہے امونیا کے ساتھ یہ مور سٹیبل ہے دن سلور اینڈ کوپر تو وجہ کیا ہے اس کی تو سائز چارج جو آپ دیکھیں پلاس ون پلاس ٹو پلاس تھری کوپالٹ تھری پلاس کی اوپر چارج زیادہ ہے اور جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے تو یہ جو ہے میئن ریزن ہے یہاں پہ اس کی جو ہے سٹیبلٹی کی تو اس ویڈیو میں یہاں تک کیا آپ لوگوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ